پنجاب اسمبلی کا اجلاس کچھ دیر بعد چھے عراقین کی معتلی کے معاملہ پر حکومت اور اپوزیشن میں تعلق ختم نہ ہو سکی اجلاس میں ہنگامہ خیزی کا امکان سپیکر پر بیز الہی اجلاس کی صدارت کے لیے پہنچ گئے اجلاس سے قبل وزیراعلا اور سپیکر کی ملاقات اپوزیشن کے ممکنہ احتجاج پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیراعلا سردار اسمان بزدار کی زیر سدارت ارکان اسمبلی کا ڈیویجنل اجلاس سینئر وزیر عبداللیم خان راجہ یاسیر حمائیوں راجہ راشد حفیظ آئی جی پنجاب امجد سلیمی چیف سیکرٹری بھی شریک پہلے سیشن میں گجراوالا ڈیویجن کے ارکان اسمبلی نے وزیراعلا کو مسائل سے آگاہ کیا محکمہ پولیس کے بڑوں نے وادے پورے نہ کیے پولیس شہدہ کے بورسہ سڑکو پر آ گئے پریس کلپ کے باہر احتجاج شہدہ کے بچوں کو محکمے میں بھرتی نہیں کیا جا رہا پنجاب پولیس اپنے شہیدوں کو بھول گئی مزاہرین احتجاج کے باعث شملا پہاڑی کے طرف میں ٹرافک کا نظام دھرم بھرم گاڑیوں کی لمبی کتانے لگنے سے شہری پھنسکر رہ گئے غیر قانونی بھرتیوں کا کیس سابق وی سی پنجاب انیورسٹی مجاہد کامران سمیت چھ مرزم بغیر ہتھکڑی نیو عدالت پیش احتساب عدالت نے سابق وی سی ڈاکٹر مجاہد کامران سمیت دیگر کو چودہ روزہ جنیشل ریمانڈ پر جیل بھیجوا دیا طلبہ اور اساتیزہ کی بڑی تعداد دستات کو عزت دو کے بینرز اٹھا کے کمرہ عدالت کے باہر موجود رہے انستاد دیشتگردی کی عدالت نے قبضہ مافیا منشاہ بم اور اس کے بیٹوں کو نو نویمبر تک جیل منتقل کرنے کا حکم دے دیا عدالت نے کیس کی مکمل فائد طلب کرتے ہوئے سمات ملتوی کر دی یوٹیلٹی سٹور کی نجکاری شہر کے تمام یوٹیلٹی سٹورز احتجاجن بند لاہور کی اکسو پچاس سے زائد ملازمین دھرنے کے لیے اسلام آباد روانہ ہو گئے منافع میں چلنے والے ادارے کو جان بوجھ کر تباہ کیا جا رہا ہے ملازمین یوٹیلٹی سٹورز غداری کیس نواز شریف کیوں حاضر نہیں ہوئے لاہور ہائی کورٹ برہم دیکھیں شاہد کا کاناباسی عدالتوں کا احترام کرتے ہیں وہ یہاں موجود ہیں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کرنواز شریف کے وکیل سے استفسار پہلی سمات پر تاثر ملا کہ نواز شریف کو بس ایک بار پیش ہونا ہے وکیل آپ نے غلط تاثر لیا آئندہ پیش نہ ہونے پر درخواست دیں عدالت معاملے کو دیکھ لے گی جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی الزامات مفروضوں کی بنیاد پر لگائے گئے نیشنل سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ میں ہونے والے اقدامات کا ذکر کسی سے نہیں کیا شاید مکان عباسی نے تحدیدی جواب عدالت میں جمع کروا دیا سمات بارہ نمیمبر تک ملتوی انصاف سب کے لیے برابر ہونا چاہیے کیا ملک میں صرف نواز شریف ہی مجرم ہے پیڈے ای حکومت ملک نہیں چلا سکتی تو پانچ سال پورے نہیں کرنے چاہیے گیس کی قیمت بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی سابق وزیراعظم شاید کان عباسی کی میڈیا سے گفتگو سیاسی دباؤ یا کچھ ہو لاہور کی صفائی سترائی کے لیے سیاسی نمائندوں کے بغیر بنایا گیا الڈیو ایم سی کا نیا بورڈ صرف چار روز بعد ہی تحلیل سینئر صوبائی وزیر سے مشاورت کے بغیر بنائے گئے دس رکنی بورڈ کے آڑے سیاسی سفارشات آ گئیں نمائندگی ناملنے پر سیاسی شخصیات نے تحفظات کا اظہار کیا تھا ذرائع سینئر وزیر جلد بورڈ تشکیل دیں گے وزراء اور مہمبران اسمبلی شامل ہوں گے ترجمان سینئر وزیر میٹرو اورنچرین منصوبہ حکومتی خزانے پر بھاری ایکزم بینک چائنہ کا منصوبے کی انتظامی لاغت دینے سے انکار ناگہنی آفت کی مد میں رکھی گئی رقم حکومت اپنے خزانے سے ادا کرے گی ایکزم بینک چائنہ رقم دینے کا پابند نہیں معایدے میں انکشاف لہور نیوز دستاویزات سامنے لے آیا میس ٹرانزٹ آتھارٹی نے رقم کے حصول کے لیے حکومت کو مراسلہ لکھ دیا ذہنی تناؤ اصابی کمزوری فواد حسن فواد کا جنرل ہسپتال میٹی بھی معاینا سابق پرنسپل سیکیٹری کو جیل کی بس میں ہسپتال لائیا گیا ملزم کے بلڈ ٹیسٹ ایکس رے ایم ایر آئی اور دیگر ٹیسٹ کیے گئے پانچ سالہ بچی سے زیادتی کا ملزم لہور ہائی کورٹ کے ہاتھا سے فرار عدالت ملزم کی درخواست زمانت خارج کی تو ملزم جوان وہاں سے فرار ہو گیا متاثرہ بچی اور اس کے والدین مو دیکھتے رہ گئے ملزم کو کسی نے پکڑنے کی کوشش نہ کی ملزم کے خلاف تھانہ منڈی فیضاباد میں زیادتی کا مقدم آدرج ہے عدالتی بیلت کی تھانہ شہدرہ میں کا روائی غیر قانونی حراست میں رکھے گئے دو شہری بازیاب حسین علی اور عابد علی کو تھانے میں غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا گیا تھا شہریوں کو سیشن عدالت میں پیش کر دیا گیا آئی جی پنجاب امجر جاوید سلیمی کی تائیناتی لہور ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا معاملہ جسٹس شمس محمود مرزا نے تائیناتی کے خلاف درخواست کی سماعت سے معاظرت کر لی جسٹس شمس محمود مرزا نے کیس کسی دوسرے بینچ میں بھیجوانے کی سفارش کرتے ہوئے فائل چیف جسٹس کو بھیجوا دی چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس محمد یاور علی کے عزاز میں فل کورٹ ریفرنس جسٹس محمد انوار الحق جسٹس الیکبر قریشی جسٹس شردار شمیم خان جسٹس مامون الرشید جسٹس مزاہر الیکبر نکوی جسٹس کاسیم خان اور دیگر ججز کی شرکت جسٹس یاور علی آج ریٹائر ہو جائیں گے سینئر ترین جج جسٹس انوار الحق نئے چیز جسٹس ہوں گے کل عہدے کا حلق بھی اٹھائیں گے پیف پارٹنر سکولز کا فنڈز نہ ملنے پر احتجاج کا اعلان چار ماہ سے سکولز کو فنڈز نہیں دیے گئے وزیر تعلیم نے 20 اکٹوبر تک ایڈائیوں کا وعدہ کیا تھا پنجاب حکومت 30 اکٹوبر تک توام ادائیگیاں کر دے ورنہ صوبے بھر میں احتجاج ہوگا شبیر حاشنی موٹر سائیکل چلانے اور ساتھ بیٹنے والے کے لیے ہیلمٹ کی پاوندی کے بعد بیک بیو میرر بھی لازمی ورنہ یکم نویمبر سے ہوگا چالان سیٹی ٹرافک پولیس بیک بیو میرر کی افادیت بارے شہریوں کو آگاہ کرنے کے لیے مولڈ روڈ پر کیمپ لگا لیا شہریوں میں فری بیک بیو میرر بھی تقسیم یکم نویمبر سے سائیڈ میرر نہ لگانے والوں کے خلاف کار روائی ہوگی سی ٹیو کیپٹن ریٹائر لیاکت علی ملی انٹرمیڈیٹ پارٹ ٹو کے زمینی امتحان کا آقاس اٹھتیس ہزار سے زائد امیدوار امتحان دیں گے آج کمپیوٹر سائنس، ہوم اکنوکس، سوشیولوجی، فیزیو تھراؤپی، سوشیولوجی اور مائکرو بیولوجی کا پیپر لیا جا رہا ہے سابق اولیمپین توقیل ڈار کو پاکستان ہوکی ٹیم کا کوچ مقرر کیے جانے کا امکان پی ایچ ایف کے توقیل ڈار سے معاملات اے ہونے کے بعد باقاعدہ اعلان کیا جائے گا زرائے اور ادھاکارہ ریشن کی آج سالگیرہ دوستوں کے ساتھ مل کر سالگیرہ کا کیک کٹا خوشیوں میں شریک ہونے پر دوستوں کا شکریہ آدھا کیا موسیقی